بلکل سبیرہ اور آئیے اب جان لیتے ہیں کہ چین اور تائیوان کے بیچ اس بار اچانک یہ تناو اتنا گمبیر کیوں ہو گیا کیوں بڑھا چین تائیوان میں تناو وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہے چین نے امریکی کانگریس کی سپیکر نینسی پیلوسی کو تائیوان نہ آنے کی چیتاب نہیں دی تھی چین نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر پیلوسی آئی تو ان کے ویمان پر چین حملہ کر دے گا چین کی دھمکیوں سے ڈرے بینا نینسی پیلوسی نے تائیوان کا سفل دورہ کیا پیلوسی کے اس دورے سے چین بری طرح سے باکھلا گیا ہے اور تائیوان پاروسی کے بعد سے حملے کا خطرہ بنا ہوا ہے فیلحال چین تائیوان کے چاروں اور بھیشڑ سینڈرل کر رہا ہے پمباری کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور تائیوان پر دباؤ بنانے کی کوشش بھی کر رہا ہے تائیوان پر چین کی حملے کی آشنگ کا برقرار ہے اتنام میں ایلائنز کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے تائیوان کے پاس ایر روٹ سے دور رہنے کی صلاح دی گئی ہے خطرناک وارڈ ڈرل کر رہی ہے چینی نیوی اور اے فو سے بتایا گیا ہے کسان نے اگائی فصل کی قیمت تیہ کرے گا کسان کسان خود اپنا مالک بننا چاہیے فریڈم آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور خود اپنا مالک بنیں سات اگست تک ڈرل کو لے کر چین نے آگاہ کیا ہے اور ایسے میں ایلائنز کو یہ خاص شیطاب نہیں جاری کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وہ اس علاقے سے بچیں کیونکہ جس طرح کی ایکسسائز کی جاری ہے چین کے دورہ جو وارڈ ڈرل ہے وہ کافی خطرناک ہے لائیو ایمونیشن اور ہتیاروں کا استعمال کیا جارہا ہے گولہ بارود اصلی ہے جس کا استعمال کیا جارہا ہے اس یدھہ بھیاس میں اور چین تائیوان اور امریکہ کے بیچ پچھلے کچھ دنوں سے جو کچھ شل رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے کچھ گمبیر سوال بھی اٹھ رہے ہیں آئیو ان سوالوں پر گوھر کر لیتے ہیں کہ یہ آخرکار وہ سوال ہے کیا چین واسس تائیوان اب آگے کیا ہونے والا ہے کیا چین نینسی پیلوسی کے دورے کا تائیوان سے بدلہ لے گا کیا پیلوسی کے دورے سے تائیوان کی مشکلیں اب بڑھنے والی ہیں کیا چین کے کسی بھی حملے کے خلاف یوئیس تائیوان کی سین نے مدد کرے گا کیا ون چائنہ پالیسی پر موجودہ یوئیس ندرتو کا سٹینڈ بھم پیدا کرنے والا ہے کیا چین اب تائیوان کے سامنے آرثک مشکلیں پیدا کر دے گا یہ تمام سوال پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ نینسی پیلوسی کے دورے کا چائنہ ویروت کر رہا تھا اس کے باوجود وہ وہاں پر آئیں نہ صرف آئیں بلکہ اپنا دورہ بھی سفل کر کے اب واپس لوٹ چکی ہیں چین کی وارڈ ریل پر آسیان دیشوں نے چنتا جتائی ہے چین کی وارڈ ریل میں نیا سنگھر چھڑ سکتا ہے یہ انہوں نے کہا ہے تائیوان پر تناب کو لے کر آسیان دیشوں کی یہ وارننگ سامنے آئی ہے ایسے حالات سے خطناک انجام پیدا ہو سکتے ہیں یہ کہا ہے آسیان دیشوں نے جس طرح کی وار ایکسرسائز کی جا رہی ہے چین دوارا دیکھئے ہم آپ کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں لیکن لائیو وار ایکسرسائز کی جا رہی ہے چین کی طرف سے جس میں مسائل ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے چین کی طرف سے تائیوان کے چاروں طرف چھے جگہیں ہیں ایسی جنہیں چندت کیا گیا ہے اور وہاں پر یہ وار ایکسرسائز کی جا رہی ہے دراصل جو تناب ہے وہ اس وقت اور زیادہ اس وجہ سے بڑھ گیا ہے کیونکہ چین نے نانسی پلوسی کے دورے کے ٹھیک بات یہ جو وار ایکسرسائز ہے اس کا وہ اعلان پہلے سے کیا گیا تھا لیکن وہ شروعات اس کی ہوئی ہے چار سے چھے گست کے بھی چلے گئے آج صبح ساڑھے نو بجے بھارتی سمیہ کے انسار اس وارڈریل کا جو سمیہ تھا وہ شروعات کا سمیہ تھا اور ساتھ تارک صبح تک یہ وار ایکسرسائز کی جائے گی چین کے دوارا آسمان اور سمدر دونوں جگہ پر یہ وار ایکسرسائز چین کر رہا ہے سیدھے طور پر تائیوان کو چناؤتی دے رہا ہے کسان نے اگائی فصل کی قیمت تہے کرے گا کسان کسان خود اپنا مالک بننا چاہیے فریڈم آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور خود اپنا مالک بنیں